بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں محمد اکرم خوصو منسٹری آف ڈیفنس ایم او ڈی کے جو ریسنلی جابز اناؤنس کیے گئے ہیں ان پر بات کریں گے ڈیفرنٹ ٹیسٹوں کو لے کر ٹرانسپرنسی میرٹ کو لے کر ریزلٹ کو لے کر پٹیکلرلی ایسسٹن ڈیریکٹر جو ای ڈی کا پوسٹ ہے اس کے پر بات کریں گے ہم چار ٹیسٹ ہیں سر سے پہلے ہے سکریننگ ٹیسٹ اگر آپ نے یہ پاس کر دیا کوالیفہ کرنے کے بعد آپ الیجبل کرا دیے جائیں گے فاردہ سیکنڈ فیسٹ جو کہ ہے ڈسکرپٹو اور ریٹن ٹیسٹ اس کے بعد ہے سیکومیٹرک یعنی کے سیکلاجی اور پھر آخر میں ہے انٹرویو یعنی کے وائواز سکریننگ ٹیسٹ ایم سیکیوز دو سو کوشنز ہیں دو سو مارکس اور نیگیٹو مارکنگ جو ہے وہ ہے زیرو پائنٹ ٹو فائی یعنی کے اگر آپ کے چار کوشنز گلت ہیں تو آپ کا ایک مارک مائنس کیا جائے گا سیلیبس میں نے پہلے بھی شیئر کیا ہے لاسٹ یئر کے میرے ویڈیوز پڑے ہیں انہوں کو لازمی آپ دیکھیں جو ایم سیکیوز بیس ٹیسٹ ہے ایک چلی یہاں پر بہت سارے سبجکس سے کوشنز نکالتے ہیں اس میں انگلیش بھی ہے آرثامیٹک بیسک میتمیٹک سے آئی کیو کمپیٹو سینس ایویڈی سینس کرنٹ افیرڈز پاکسن افیرڈز ورلڈ میپ آئی آر آئی لا اسلامیات اسلامی کے ہسٹری سوشلاجی اچھا ایک بات جو میں شیئر کرنے جا رہا ہوں آپ کے ساتھ جو آپ کے لئے بہت ہی امپارٹنٹ ہے جو ہمارے تمام وہ دوست جو کے کینیڈیٹس ہیں امیدوار ہیں ایڈی کے پوست کے حوالے سے ہمارے دوست ہمارے بھائی وہ ہمارے اس ویڈیو کو لازمی آگے پروموٹ کریں اس کو شیئر کریں کیونکہ یہ بات آپ کے لئے بہت ہی امپارٹنٹ ہے آپ کے لئے فائدہ مند ہے اور منسٹری آف ڈیفنس کے لئے بھی فائدہ مند ہے کیونکہ یہاں پر ٹرانسپرنسی میرٹ زیادہ ہوگی اگر یہ بات ہم کریں تو بات کیا ہے جب ٹیسٹ لیا جاتا ہے اسکریننگ ٹیسٹ ایم او ڈی کا ایڈی کے لئے اس کے بعد جب ریزلٹ آناؤنس کیا جاتا ہے تو ہوتا کیا ہے اب ٹیسٹ میں آپ کے پاس کوئی بھی کاربن کاپی نہیں ہے ریزلٹ آناؤنس کیا گیا ریزلٹ ریلیس کیا گیا اس میں کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ پاس ہیں اسکریننگ ٹیسٹ اگر آپ نے پاس کیا تو کیا لکھا ہوتا ہے آپ کے پاس کوئی جانکاری نہیں کہ آپ کے کتنے مارکس آگئے بس لکھا ہوا ہے کہ آپ مارکس ہیں میرے ایک سو چالیس مارکس ہیں ڈیڑھ سو مارکس ہیں ون سکسٹی ون سیونٹی مجھے کوئی اس کا آئیڈیا نہیں بس یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ آپ مارکس ہیں مارکس ہیں تو یہاں پر جو پاس ہو چاہتے ہیں ہمارے دوست فرینڈز کنیلیڈز دوست بھائی تو ان کے مارکس لازمی مینشن کیے چاہیں کہ یہاں پر منیمم سیٹ یہاں پر کیا آخری سیٹ دو سو میں سے جو ہیں ون سکسٹی پہ پاس ہوا یا ون فورٹی ہے یا ون ففٹی جو بھی وگر ہے تو اس کو لازمی وہاں مینشن کرنا چاہیے اور جو ہمارے دوست فیل ہو جاتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ بھائی آپ کے ایک سو چالیس مارکس ہیں and you are not eligible for further process اب پھر وہاں پر کیا ہوتا ہے تھوڑی سی ڈی موٹیویشن ہو جاتی ہے کہ یار میرے ایک سو چالیس مارکس آئیں میرے دوست کے ایک سو ساٹھ مارکس آئیں وہ بھی رہ گیا وہ بھی فیل ہو گیا تو آخر کار کہاں تک پاس ہوئے ہیں جو eligible ہوئے for further process for descriptive test تو وہ آخر کہاں تک اس کا limit ہے ایک boundary ہے مارچن ہے تو وہ چیزیں یہاں پہ لازمی mention کرنا چاہیے کہ آپ کے ایک سو چالیس مارکس آئیں اور جو اپر جو جو سیٹ limit ہے آخری وہ one 60 پہ کیا گیا ہے تو بیس مارکس آپ کے کم ہو گئے اور جو qualify کرتے ہیں تو ان کے بھی مارکس لازمی شو کرنے چاہیے کہ یہ اس کے مارکس ہیں اور اس نے پاس کر دیا ہے for the next phase for the further process تو یہ چیز لازمی mention کرنے چاہیے اب یہاں صفر کیا ہوگا جو ایسا سے معرومی ہے وہ نہیں ہوگی دوستوں کے اندر فرینڈز کے پاس تو اس میں مزید جو transparency ہے جو merit ہے تو اس کو promote آپ کر سکتے ہیں تو یہ چیز ہونا چاہیے مو ڈی کی اندر اور اس کے لئے آپ سب کو جو ہیں وائس ریس کرنا چاہیے اور میرے اس ویڈیو کو لازمی آپ کو شیئر کرنا چاہیے تاکہ اگر ہمارا یہ ویڈیو پہنچ جائے تو اورس دی منسی آف ڈیفنس اور وہ یہ کام کر لیں تو بہت اچھا ہوگا یہ سب ہمارے لئے بہت فائدہ مند ہے اور یہ جو ادارہ ہے مو ڈی کا اس کے لئے بھی بہت امارنڈ ہے اچھا اس کے بعد یہاں پر ہے ڈسکرپٹو ٹیسٹ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ یہ ہے دو پیپرز ہوتے ہیں یہاں پر اور اس میں کرنٹ افیرز بھی ہے اور انگلیش ایسے بھی یہاں پر ہے یہ ہے ڈسکرپٹو اس کو لازمی آپ رائٹنگ سکل کو لازمی امپروو کریں پھر یہ سائکو میٹر ٹیسٹ ہے میرا پہلے بھی اس کے اوپر ایک لیکچر بنا ہوا ہے ایک نہیں دو میرے ویڈیوز پڑے ہوئے ہیں ان کو بھی لازمی آپ دیکھ لیجئے گا سائکو میٹرک آرٹ سیکلاجی یہاں پر کیا ہے کہ ایک آپ نے دونوں پاس کر لی ہیں اسکریننگ ٹیسٹ ڈسکرپٹ ٹیسٹ پھر یہاں پر ہو گیا سائکو میٹرک ٹیسٹ ایک زمحال میں ایک بڑا لگا ہوا ہے اسکریننگ ایک لگا ہوا ہے وہاں پہ اسکریننگ ایک زمحال کے اندر پھر وہاں آپ کو دیے جائیں گے بھائی پچاس کوشنز ہیں پچاس ورڈز ہیں ورڈز الفاظ ہیں آپ کے پاس دس سیکنڈز ہیں ایک ورڈ کو آپ کو یوز کرنا ہے وہاں پر کاؤنٹنگ ہوگا ایک ورڈ بہت سمپل ہے بہت سمپل پین گرل بات یہ ہے بی پازیٹیو نگڈ آپ کو وہاں پہ نہیں ہونا چاہیے تو ان کو آپ کو یوز کرنا ہے ٹین سیکنڈز کے اندر وہ ورڈ گائب ہو جائے گا ایک پھر اور آ جائے گا تو ففٹی کوشنز ہیں اس طریقے سے اور آل اس کے کوئی پانچ سیکشنز پارس ہوتے ہیں اس کے بعد کیا ہوگا آپ کے پاس ایک پکچر آ جائے گا ذراہ اس کو آپ دیکھیں پکچر کو تھرٹی سیکنڈز کے لیے سامنے کیا ایک پکچر ہے اٹھل ڈساپیر اس کے بعد آپ کے پاس ملیں گے آپ کو تین منٹس کے آپ نے جو دیکھا پکچر کو اس کو آپ الیوریٹ کریں اس کو آپ ڈسکس کریں اپنے پیرا گراف کی اندر تو دو پکچر ملیں گے آپ کو اس طریقے سے ایک پکچر آ جائے گا فار تھاری سیکنڈز اور آپ کے پاس ہیں تین منٹس کے اس کو آپ جو ہیں ڈسکس کریں فر ایک اور پکچر اس پر بھی آپ بات کریں کوئی تین منٹس کے لیے اس کے بعد کچھ وہاں پر ہیں سینٹنسز کے بھائی ایک جملہ ہے وہ کافی انکمپلیٹ ہے اس کو آپ کریں کمپلیٹ سب اس کے سی میں واکنگ اندہ پارک میں دیکھا میں واکنگ کر رہا تھا میں نے دیکھا میں نے کیا دیکھا اب اس کو فراغ ہے آپ خود لکھو آپ نے کیا دیکھا وہاں پر اس کے بعد کیا ہے آپ کے فرینڈز کے پوالٹیز اس میں اچھائیاں اس کے پھر برے آدات بیڈ ہیبیٹس بٹ بی کیفل یہ مت لکھنا کہ وہ جھوٹ بولتا ہے وہ نشائی ہے وگر وگر یہ نیگیٹیو چیزیں ہیں بہت زیادہ یہ لوگ فیل ہو جاتے ہیں فرس طریقے سے ہاں آپ لکھیں اس میں شاٹ کمینگز ہیں کمزوریاں ہیں لیکن کوئی ایسی بات مت کرنا جو اس کا کردار ہے کریکٹر ہے رول ہے اس کو ڈیمیج کر لے وہ پھر اس کے بعد کیا ہوگا آپ کے پاس سو کوشنز ملیں گے کوئی بیس پچیس منٹس میں آپ کو سو کوشنز سل کرنے ہیں ٹائم بہت کم ہے بی کیفل تو وہ کچھ ہوگا آپ کا ساکمیٹرک ٹیسٹ اس کے بعد پھر ہوگا آپ کا انٹرویو تو یہ بہت ہی ایڈی کا ٹیس امپارنٹ ہے وہی بات وہی بات جو شکایت آ جاتے ہیں فرینڈ سے پیار میں نے اتنے سوال اٹیم کیے صحیح کیے اور میں فیل ہو گیا خاص طور پر اسکریننگ ٹیسٹ کو لے کر یہاں پر کوشنز اڑتے ہیں تو اگر منسٹری آف ڈیفینڈز اس کو شفاف کرنے کے لیے اور بھی کاربن کپ یہ آپ کو دے دے تو بہت اچھا ہو جائے گا اور جو ہمارے تمام دوست فرینڈز کولیفی کرتے ہیں تو ان کے بھی آپ کو مارکس منشن کرنے چاہیے کہ یہ آپ کا سکور ہے اور آپ پاس ہیں اور یہ سکور فائنل ہے یہاں سے نیچے فیل تو یہ کافی اچھا ہو جائے گا اس چیز کے لیے لازمی وائس کو ریز کرنا چاہیے پرالی یہ بہت اچھا ڈپارمنٹ ہے منسٹری آف ڈیفینس اور ایڈی کا ٹیسٹ جو پوسٹ ہے سب انسپیکٹر کا پوسٹ ہے یہاں پہ لازمی آپ اپلائے کریں اور میں امید کرتا ہوں کہ جو آپ کی سٹرگل ہے جو آپ کی محنت ہے وہ ضرور رنگ لائے گی جہاں بھی خوش رہیں اللہ حافظ پاکستان ہمیشہ زندہ بات